دوستو میں ہوں ساجد حسین اس وقت تو بہت بڑی خبر کھل کر آ رہی ہے بحار میں جس سیٹ کو لے کر چرچائیں ہو رہی ہے وہ سیٹ ہے کاراکارٹ کاراکارٹ میں ایک جون کو مددان ہونا ہے اس بار کاراکارٹ لوگ سوا سیٹ سب سے ہانٹ سیٹ مانی جا رہی ہے کاراکارٹ میں امائیم نے پرنکا چہدری کو چناوی میدان میں اتار کر ایک بڑا داؤ کھیل دیا ہے کاراکارٹ میں انڈیا کی طرف سے جہاں ایک طرف اپیندر کشوہاں اور انڈیا الائنس سمرتھت راجہ رام ہے وہی نردلی پرتیاشی پاون سنگھ نے بھی تال ٹھوک کر کاراکارٹ کا سارا جاتی ہے سمی کرن ہی بدل دیا ہے اور پاون سنگھ کے بعد جو رہی سہی کسر تھی اس کو آساد الدین وہ ایسی فیکٹر کے ساتھ پرنکا چہدری نے پوری کر دیئے نردلی پاون سنگھ اور پرنکا چہدری کے چناوی میدان میں آنے سے بیہار کے کاراکارٹ سیٹ کے گناہ بھاگ چناوی پنڈیتوں کے سمجھ سے باہر ہو گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ کاراکارٹ میں پاون اور اپیندر کشوہاں اور راجہ رام جیسے تین دگجوں کی لڑائی میں اساد الدین ویسی کے ایمائیم پرتیاشی پرنکا چہدری ایک نرنے بھومیکہ میں ہے دیر صحیح صحیح لیکن ایم امیدوار پرنکا چہدری کو گمبیرتا سے دیکھا جا رہا ہے چناو کے آخری دنوں میں بھی پرنکا چہدری کی چرچائیں اس لیے بھی زور و شور سے ہو رہی ہے کیونکہ پرنکا چہدری کے ووٹ مانگنے کے لیے کاراکارٹ میں کچھ دن پہلے ایمائیم کی طرف سے ایک چناوی ریلی کیا گیا تھا پرنکا چہدری ایک پڑھی لکھی کے ساتھ زیلہ پارسد بھی ہے پرنکا چہدری خود ملہ سماس سے تعلق رکھتی ہے اور اس لیے مسلم ووٹ کے ساتھ ملہ جاتی کے لوگ بھی ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور بھاری بہومت میں ووٹ بھی مل رہی ہے ایمائیم امیدوار پرنکا چہدری سے پوان سنگھ راجہ رام اور پریشان ہے تو وہی پر اپیندر کشوہا خوشی میں جھوم رہی ہے کیونکہ پرنکا چہدری کی وجہ سے نقصان پوان سنگھ اور راجہ رام کوئی ہونا ہے حالانکہ کئی جانکاروں کا یہ بھی کہہ ماننا ہے کہ ایمائیم پرتیاشی پرنکا چہدری پوان سنگھ راجہ رام اور اپیندر کشوہا تینوں کو شکست دے کر ایمائیم کو بھاری بہومت میں جیت مل سکتی ہے کاراکارٹ میں دوستو اس خبر کو لے کر آپ کیا کہتے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے اوش دے ملتے اگلی ریپورٹ میں تب تک بنے رہیے آپ سستہ میڈیا کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ابھی تک نہیں کیا تو کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ سب سے پہلے خبر آپ تک پہنچ سکے ہماری اگر پاک کرتے ہیں دو اور اوڈال مہان سوالی تو وہاں کالیو تو جو اپنے دم تو چکا ہے سوال نگر جنسل جو ہے وہاں پر جانگیاں تھم نہیں لیے جو بھی ایکسپریس پر ہیں ایکسپریس پر ہیں اور بھی بہت سارے موتے ہیں چائر اوڈال میں نے پھیکٹی ہے یہ سب چیزوں کے لیے جو ہے آپ کی بہن پھیانتا آپ کی بیدی پھیانتا آپ سب سے مادر کرتی ہے کہ اس کی دلائی آپ کے ساتھ سڑک سے لے کے ساتھ کو دھاؤں تک رہیں گی بس آپ کو جو ہے آنے والے سمیہ میں ان پہلیوں اور بچھوڑیوں سے بچ کریں کہا جاتا ہے نا کہ سکاری آئے گا جائے بچھائے گا دانے ڈالے گا بھول چھوک کے فسطہ رہیں تو بہت سارے سکاری آئے ہیں بڑے بڑے پت کے بھی سکاری آئے ہیں ان سب سے آپ سب کو بچھنا ہے اور اس بار آپ سب کو ایک خان لینا آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ ایک دھرکی ہے وہ یہاں بیسے بچھے پیدا کرتے ہیں تو اس کا وکاس کر چکے ہیں ہم کارکارک کی جنتا اپنا اندر قابلیت رکھتے ہیں کہ ہم اپنا وکاس پروف کر سکتے ہیں ہمیں کسی باہر چہرے کی جلت نہیں ہے پندر سال ہم نے کھویا ہے اب پیپل نہیں کھوئنگے اب اپنا جو وکاس ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آپ پروف کریں گے اور ہر چھیتر پہ کریں گے دنیا کے ہر چھوٹی بری خبر دیکھنے کے لیے سستہ میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دبائیں تاکر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر آپ سستہ میڈیا فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو اور لائک ضرور کریں